تو بھائی آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں امران خان نیازی کو اس کے پاسٹ کو اس کے پریزنڈ کو اور اس کے مستقبل کو بہت مزا آنے والے ویڈیو اٹانان آجو ہیلو گائید اس اس حماد انور اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پتاک سے کر لو اور پتاک سے راپس آجو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایک گومنائزر، پلے بوئی، یہودی ایجنٹ یا پھر ایک ہیرو، سوپر سٹار، لیڈر اور پاکستان کی آخری ہو آپ کچھ بھی سمجھتے ہوں اس سے غرض دیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں امران خان کی ہسٹری امران خان کا پاسٹ، پریزنٹ اور آنے والا کل میں نے گزشتہ ایک ہفتے اس ویڈیو کے لیے امران خان کے کیس کو جب سٹیڈی کیا اس کی لائف کو جب سٹیڈی کیا تو میں نے سمری نکالی ایک بٹی بتا ہے کیا؟ بھیڈ وہ اس لیے کیونکہ امران خان کو شروع سے ہی چیلنجز بہت پسند ہیں کیا آپ امی خان کو بیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہی ویل سکسیڈ ہی اس باؤنڈ ٹو سکسیڈ آپ جو مرضی کر لیں اس انسان کا آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ایک سلو رائٹ آم فاز بولر جس کو دنیا نے کہا تم بھائی اتنی سلو بول کر آ سکتے ہو کبھی فاز بولر نہیں بن سکتے اس نے دنیا کو چیلنج کیا اور فاز بولر بنا ٹیم کا پریمیم فاز بولر بنا پھر ایک ایسی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا جس کو انڈر ڈاک کہا جاتا تھا جو اپنے چھے کے چھے وام اپ میچز ہاری اور اس چھے وام اپ میچز میں سے ایک وام اپ میچ تو ایک ایسی ٹیم کے خلاف تھا جس کے سارے پلئیر اوور فورٹی تھے بڑھے بابوں کی ٹیم تھی جس سے پاکستان وام اپ میچ ہاری اور نہ صرف وام اپ میچز بلکہ ورلڈ کپ کے شروع کے سارے میچز ہاری اور اتفاقاً بارش کی وجہ سے ورلڈ کپ کے فائنل میں کالیف آئی کیا عمران خان ایک واحد بندہ تھا وہاں موجود جو کہتا تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے اس کی ٹیم اس کی مینجمنٹ ہستی تھی ملک ہستا تھا کہ کیوں بھیج جائنے نہیں بھیجنا چاہیے تھا عمران خان بول دا تھا ہم ورلڈ کپ جیتیں گے اور ہم ورلڈ کپ جیتیں گے عمران خان کی والدہ کو کینسر ہوا عمران خان کا بیک گراؤنڈ بڑا ایلیٹ تھا پیسوں کی کمی نہیں تھی جو والدہ کو کینسر ہوا عمران خان نے سوچا کہ کینسر اتنی مہنگی بیماری ہے بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ایسا ہسپٹل بنانا ہے جو کینسر کا مفت علاج کر دنیا نے بولا تم پاگل ہو پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایسا کینسر کا ہسپٹل بن سکتا ہے جہاں پر اتنی مہنگی بیماری کا مفت علاج ہو عمران خان نے بولا میں بناوں گا لوگ اس نے لگ دے یہ پاگل ہے گیا عمران خان نے ہسپٹل بنا دیئے جو بھی آدمی ایک دفعہ یہاں اس ہسپٹل میں انٹر ہوتا ہے آپ نے اس کو انسان سمجھے پھر عمران خان کو اپنی زندگی کا میں سمجھتا ہوں آخری شوق ہوتا اس نے کہا ویسے تو عمران خان کے بہت شوق اور بیٹے اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں لیکن آخری شوق یہ تھا کہ اس کو سیاست میں آنا ہے لوگ پھر ہسنے لگے اس وقت وہ دور تھا جب فوج اور جمہوریت کی آگ مچولی چل رہی تھی ملک میں کبھی فوج باری لیتی تھی کبھی جمہوری پارٹیز والی رہتی تھی نواز شریف زرداری یا فوج یہ ٹرائنگل چلاتا ہے لفٹ ٹرائنگل چلاتا اس دور میں عمران خان نے سوچا کہ میں اپنی پارٹی بنا ہوا لوگ اس نے لگ گئے کہ بھائی یہ سٹی آیا ہو ہے اس کو مسئلہ کیا ہے کیا جو ہے اس کے بار بار اٹھتا ہے جو یہ ایک نئی چیلنج دے کے آجاتا ہے یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے کھا پڑا یہ نہ ہو پائے گا تم سے نائنٹی سیکس میں پی ٹی آئی بنائی دوہزور دو میں پی ٹی آئی پہلا الیکشن لڑتی ہے کوئی سیٹ نہیں لیتی پورے ملک دوہزار آٹھ میں دوسرا الیکشن لڑتی ہے ایک سیٹ جیتتی ہے نیا والی کی جو کہ عمران خان خود جیتا ہے دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کا تیسرا الیکشن پاکستان کی دوسری نمبر کی جماعت بنائی ہے دوہزار اٹھارہ پی ٹی آئی کا چوتہ الیکشن پاکستان کی گورننگ پارٹی بن گئی جناب عمران احمد نیازی صاحب نے ایک سو چیتر ووٹ حاصل کی مائک ڈروپ اور وہ لوگ ایک دبا پھر ہاتھ پہ ہاتھ درے رہ گئے کہ جس میں عمران خان کو بولا کہ بھائی اس سے نہ ہو پائے گا لیکن عمران خان نے بولا ابہ میں آنی تو کون بے ایک فیس عمران خان کی لائف کا اور بھی تھا کیونکہ عمران خان ایک سوپر سٹار تھے اور دنیا کے خوبصورت ترین کرکٹر میں سے تھے تو بولی ووڈ کی ایک مشہور ایکٹریس زینت امان صاحبہ بھائی پہ لٹو تھی اب بھائی کی طرف سے بھی سیمس فیلنگ تھی اس کے واضح ثبوت تو نہیں ملتے لیکن اکثر ماہرین نے یہ کہا ہے پاکستان جب انڈیا میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو جس ہوتیل میں عمران خان رکھتے تھے زینت امان اسی ہوتیل میں اپنا روم بک کرواتی تھے سین آن ہے ایک انٹرویو دیتے ہوئے زینت امان نے یہ بھی کہا کہ میرے ہزمن کے نام کا پہلا لیٹر آئی سے شروع ہوتا ہے یہ لڑکی ہنج دے رہی تھی اب آتا ہے عمران خان کی لائف کا وہ سکینڈل جس نے عمران خان کی شخصیت کو مزید داغتار کیا وہ ہے سیتا وائٹ سکینڈل ایک برطانوی خاتون جن کا نام سیتا وائٹ جو دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان یونیورسٹیٹی کے دور میں ان کے بوائی فرنڈ تھے اور ان کی بیٹی کے والد صاحب ہیں اور عمران خان اپنے آپ کو والد صاحب نہیں ماندے ان کی بیٹی کا تو یہ سکینڈل بڑا اٹھا اس کے بعد عمران خان کی لائف میں آتی ہیں جمائمہ جمائمہ عمران خان سے شادی کرتی ہیں مسلم ہوتی ہیں پاکستان آکے رہنے لگ جاتی ہیں لیکن خان صاحب سیاست میں اترتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم پہ بھی پڑی تنقید ہوتی ہے ان پہ جملے کسے جاتے ہیں جس پہ جمائمہ عمران خان کو اپشن دیتی ہیں یا تو پاکستان یا تو میں and guess what عمران خان پاکستان کو جتے ہیں جمائمہ کو طلاق دیتے ہیں جمائمہ سے خان صاحب کے دو بیٹے ہیں جو کہ اب جمائمہ کے ساتھ رہتے ہیں جمائمہ سے طلاق کے بعد عمران خان کا شادی والا کیڑا کافی دیر تک مر جاتا ہے لیکن پھر زندہ ہوتا ہے ایک انٹرویو کے بعد وہ انٹرویو لیتی ہے ایک جرنلسٹ جن کا نام ریام خان تھا وہ انٹرویو لیتی ہیں ایسے پین گرتا ہے عمران خان پین اٹھانے جھکتے ہیں ریام پین اٹھانے جھکتی ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو جاتا ہے اور دونوں میں پیار ہو جاتا ہے اس کے بعد عمران خان ریام خان کی شادی ہو جاتی ہے جو شادی دیر سال بھی نہیں چل پاتی ہے ریام خان اس کے بعد ایک کتاب دکھتی ہے جس میں کچھ کمزوری کا ذکر کرتی ہے کچھ خامیوں کا ذکر کرتی ہے امران خان کی پھر اس کے بعد امران خان ایک ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے شہر زندہ ہے اس کے شہر جو ہے امران خان کی وجہ سے خوشی خوشی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں کہ بھائی اس سے شادی کر لیں یہ امران خان ہے میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں آپ اس سے شادی کر لیں تو اس کے بعد امران خان جو ہے گوشرا بی بی سے شادی کر لیتے ہیں اور اب تک الحمدللہ رب العالمین و شادی برقرار ہے اور گوشرا بی بی امران بھائی ملکل سیٹ سیٹ ہسی ہوشی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تھا امران خان کی زندگی کا رومانٹک پہلو تو اب تک ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی سٹوری کسی بولیورڈ سٹوری سے کم نہیں ہے ان کی سٹوری میں سٹرگل بھی ہے ان کی سٹوری میں رومانس بھی ہے تیسرا پارٹ ان کی سٹوری میں فائٹ بھی ہے یہ تیسرا پارٹ جو اس وقت ریسنٹ کی امران خان کا چل رہا ہے یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ ہیرو لڑتا ہے ایک اکیلا ہیرو اور سامنے ویلنز اب یہ فائٹ کہاں تک چلتی ہے کب تک چلتی ہے کہ امران خان اپنی زندگی کی آخری زند پاکستان میں انقلاب لانا پوری کر پائیں گے اپنی ماضی کی ساری زندگی کی طرح یا اس بار ہار جائیں گے تو یہ تھی امران خان کے لائف کی سٹوری ایک رولر کوسٹر سٹوری آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو امران خان کی لائف کو اور امران خان کو سمجھا ہوں اور میں جو اس کے بارے میں رائے رکھتا ہوں وہ یہ ہے بڑی سٹریٹ فورورڈ سی رائے ہے امران خان کا آئیڈیولوجی امران خان کے نظریہ بہت اچھا تھا بہت اچھا ہے ایدن لیکن امران خان نیازی اب سیاست دان زیادہ بننا ہے بجائے ایک لیڈر بننے کے بہت گیری بات ہے آپ اسے دس ایگری کر سکتے ہیں لیکن میں یہی سمجھتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملے گے کسی نئی شخصیت کی لائف کو ڈسکس کریں گے کسی نئی سٹوری کے بارے میں یا تو بات کریں گے جب تک کیلئے مجھے ڈی ڈی اجازت چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے میں روائیوں بہنوں اس کی ضرورت ہے بھائی کو اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ